بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بہت اہم سماعت تھی مرکزی ملزم ظاہر جعفر کے والدین کی سماعت تھی آج شاہ خاور صاحب جو کے وکیل ہیں شوکت مقدم کے آج انہوں نے آرگیومنٹس پیش کرنے تھے مگر سپریم کورٹ میں مصروفیت کے باعث وہ آج پیش نہیں ہو سکے جسٹس آمیر فاروک کے پاس آج کی سماعت ہوئی جب سماعت کا بقاعدہ آغاز ہوا تو شاہ خاور کے اسوسیئیٹ بیریسٹر قاسم نواز ایڈوکیٹ پیش ہوئے اور انہوں نے عدالت کو کہا کہ وہ کچھ ریکارڈ پر دستویزات لانا جاتے ہیں انہوں نے عدالت کو بتایا کہ تاہر ظہور نے ایک درخواست ترج کی تھی مرکزی ملزم ظاہر جعفر کے خلاف جس کو سیشن جج عطا ربانی نے مسترد کر دیا تھا اس درخواست کا فیصلہ وہ عدالت میں لانا جاتے ہیں پھر جسٹریس آمیر پاروک نے کہا کہ یہ تاہر ظہور کون ہے پھر عدالت کو بتایا گیا کہ یہ ترابی ورس کے مالک ہیں اور یہ وہی ترابی ورس ہیں جس کے پانچ ملزمان جائے وقوع پر پہنچے تھے اور ان پانچ ملزمان کے نام ہیں ڈاکٹر وامک ریاض، تلیب کمار، امجد، سمر عباس اور عبدالحق امجد وہاں پر زخمی بھی ہوا تھا اور ان پر الزام ہے کہ انہوں نے جائے وقوع پر شواہد کو خراب کرنے کی کوشش کی تھی مٹانے کی کوشش کی تھی اور آانت کی تھی اور تاہر ظہور اس کمپنی کے مالک ہے اور انہوں نے ان دراج مقدمہ کی درخواست طائر کی تھی تو اس کو ایڈیشن اینڈ سیشن جج نے منسوخ کر لیا تو اب اس کو جسٹریس آمیر پاروک نے منظور کر لیا ہے اور اسے عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنا لیا ہے اس کے بعد عدالت نے کہا کہ آپ اپنے آرگمنٹس کا آغاز کریں تو قاسم نواز بیریسٹر نے کہا کہ جو ہمارے مین لائر ہیں وہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں مصروف ہیں تو اس وجہ سے وہ آج پیش نہیں ہو سکے تو عدالت سے استعداہ ہے کہ اس کیس کو جنگ کر دیا جائے اور بعد میں کسی دن رکھ دیا جائے جس کے بعد عدالت نے کہا کہ ہم نے آپ کی ہی کہنے پر آج پوننگ گیارہ بجے کا وقت رکھا تھا اور آپ کی ہی کہنے پر آج کی تاریخ رکھی تھی لیکن شاہ خاور صاحب آج پیش نہیں ہوئے جس پر انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں ہماری مصروفیت ہے وہاں پر ہمارا کیس ابھی تک سٹارٹ نہیں ہو سکا تو ظاہر ہے ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہلے جائیں گے اور اس کے بعد ہائی کورٹ میں آئیں گے تو عدالت نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے ہم کل کے لیے اس کیس کو رکھ دیتے ہیں جس پر قاسم نواز عباسی صاحب نے کہا کہ کل پھر ہماری سپریم کورٹ میں مصروفیت ہے جس کے بعد ویڈنسٹرے کو ویسے ہی ٹرائل کا آغاز ہونا ہے تو آپ ایسا کیجئے تھرسٹرے کو رکھ لیجئے جس پر عدالت نے کہا کہ آپ اس کو اتنا لمبا نہ کریں یہ دلائل ہے یہ صرف بیل کا بیٹر ہے یہ کوئی اپیل نہیں ہے پہلے بھی خواجہ حارس صاحب تین سماتوں میں آرگیومنٹس کر چکے ہیں اور چوتھی پہ آپ کریں گے اور جب آپ کر جائیں گے تو پھر پانچویں میں خواجہ صاحب کو پھر سننا پڑے گا ویسے بھی یہ اتنا لمبا چھوڑا معاملہ نہیں ہے پھر بیرسٹر قاسم نواز نے کہا کہ سر ہم آپ کو سپریم کورٹ کی کالس لسٹ دکھا دیتے ہیں تو جسٹس آمیر فاروق نے کہا کہ لسٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ تو آ ہی جائے گی نچلی کورٹ میں بھی یہ ہی ہوتا ہے آپ ایسا کریں کہ آپ کل آئے اور کل آکے آرگیومنٹس سے انہوں نے مزید کہا کہ ویسے بھی جو خواجہ حارس ہیں انہوں نے کیس کے فیکٹس بتا دیے ہیں اور بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں آپ کے دلائل تو صرف پندرہ منٹ کے بنتے ہیں اور پندرہ منٹ میں آپ کے آرگیومنٹس کمپلیٹ ہو جائیں گے کیونکہ تین سماتے پہلے ہو چکی ہیں اور دو سماتے مجھے لگتا ہے اور کرنی پڑے گی ایک سمات میں آپ کے آرگیومنٹس سنیں اور پھر خواجہ حارس صاحب آئیں گے اور وہ دلائل دیں گے یوں اس طرح عدالت نے جمعرات کو ایڈجنگ کرنے کی استعداء کو مسترد کیا اور عدالت نے کہا کہ کل پونے گیارہ بجے اس کیس کی سمات ہوگی اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو آج کی سمات نہیں ہوئی تو اس کا فائدہ کس کو ہوا اور اس کا نقصان کس کو ہوا نقصان اسمت آدم و زاکر جافر کو ہوا کیونکہ شوکت مقدم صاحب کے وقلہ جو ہیں وہ تو یہی چاہیں گے کہ ملزمان زیادہ سے زیادہ وقت جیل میں گزارے اور یہ معاملہ زیادہ سے زیادہ پینڈنگ ہو کیونکہ وہ ابھی تو جیل میں ہیں لیکن اگر ہائی کورٹ فیصلے میں کہتی ہے کہ ملزمان کو رہا کر دیا جائے تو ان کا نقصان ہو جائے گا اور اگر فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ان کو جیل میں رکھا جائے تو پھر ان کا فائدہ ہوتا ہے ویسے بھی ملزم جیل میں ہے تو شوکت مقدم کے وقلہ کو کوئی جلدی نہیں ہے جلدی زاکر جافر اور اسمت آدم کے وقلہ کو ہے تاکہ ان کے کلائنٹ جل سے جل سے باہر آ جائیں اینیویز اب شوکت مقدم کے وقلہ نے ایک دن نکال لیا اور ملزمان کو بیل نہیں ہوئی ہو سکتا ہے آج اگر شاہ خاور صاحب پیش ہوتے اور اپنے آرگیومنٹس دیتے تو پھر خواجہ حارس صاحب بھی آ کے اپنے آرگیومنٹس دے دیتے اور ہو سکتا تھا کہ آج ہی فیصلہ ہو جاتا اور عدالت اگر ملزمان کے حق میں فیصلہ دے دیتی تو اس کا نقصان اوبیسلی شوکت مقدم کو تھا اور آج کی سماعت کے پینڈنگ ہونے کا فائدہ شوکت مقدم صاحب کی وقلہ کو اور شوکت مقدم صاحب کو ہوا ہے یہ تھا آج کی سماعت کا احوال اب جانے سے پہلے ایک حدیث ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم تو میری عبادت کیلئے یکسو ہو جا میں تیرا سینہ استہنا اور بینیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور کروں گا اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرا دل مشغولیت سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور نہ کروں گا یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کرنا چاہیے تو کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ